بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر ناظرین آج ہم ڈسکس کریں گے آج کی دو اہم خبریں اور دو ایشیوز ایک خبر تو یہ ہے کہ جانگیر خانترین پاکستان چھوڑ کر لنڈن چلے گئے ہیں وہ لنڈن کیا کرنے کے لئے گئے ہیں اور اس پر جو ترہ ترہ کے اور مختلف اقسام کے تفسریں آ رہے ہیں ان کی حقیقت بھی بتائیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جانگیر خانترین بھاگ گئے ہیں اس کی بھی مکمل تفصیل بتائیں گے اور جانگیر خانترین کب واپس آئیں گے وہ بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج شہباز گل اور ایک صحافی کے درمیان تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی ہے جھگڑا ہوا ہے اس کی بھی وجہ بتائیں گے کیونکہ اس جھگڑے اور تلخ کلامی کے دوران میں وہاں پر موجود تھا جب یہ سارا معاملہ ہوا اس پر کچھ ہمارے جو بے روزگار صحافی ہیں ان کی ٹویٹس بھی سامنے آئی ہیں اور انہوں نے اس چیز کو پلٹی سائز کرنے کی اور کچھ مسلم لیق نون کا درد رکھنے والے جو صحافی ہیں وہ بھی اس سارے معاملے کو جو ہے وہ سیاست کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کی حقیقت بھی بتائیں گے کہ قصور کس کا تھا کس نے آغاز کیا اور اس پر کیا کرنا چاہیے تھا اور اب ہونا کیا چاہیے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ناظرین آپ کے علم میں ہوگا کہ جانگیر خان ترین اور جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت ہے اس کے درمیان تھوڑی سی ٹسل چل رہی ہے آزم خان جو کہ سیکٹی روپی ایم ہے ان کی اور وزیراعظم کو دیکھیں تو تھوڑا سوڑے کھچاؤ موجود ہے اور یہ کھچاؤ تب سے شروع ہوا جب سے شوگر کا بہران پیدا ہوا چینی کا بہران پیدا ہوا تو اس کے اوپر وزیراعظم عمران خان نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی واجد زیا کے سر براہی میں انکوائری کمیٹی نے اپنا کام کیا اپنی ریپورٹس پیش کی اور ریپورٹس کے اوپر پھر وزیراعظم عمران خان نے انکوائری کمیشن تشکیل دیا انکوائری کمیشن کے اپنی ریپورٹس سامنے آئی تو اس میں چینی کا جو ایک بہت بڑا مافیا ہے اس کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا گیا کیسے وہ کام کرتا ہے کس طریقے سے اب تک وہ اربوں کھربوں روپے جو ہے وہ قوم کے پیسوں سے نکال چکے ہیں اس ساری کہانی جو ہے وہ سامنے آئی اور کس طریقے سے یہ چینی کا مافیا کام کیسے کرتا ہے کیسے چینی پیدا کرنے کے بعد اس کو فروخت کر دی جاتی ہے اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اب چینی ہم مہنگی خرید کر آگے مہنگی بیچ رہے ہیں ہر طرف سے منافع کمائی جاتا ہے اور اتنا زیادہ منافع ہوتا ہے کہ کچھ بروکرز جو ہیں وہ دنوں میں پندرہ کروڑ بیس کروڑ تیس کروڑ روپے جو ہیں وہ کما جاتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے چینی مافیا کو نہ صرف بری طریقے سے ایکسپوز کیا ہے بلکہ انہوں نے کئی اپنے دوستوں کو بھی جنہوں نے ماضی میں عمران خان کو سپورٹ کیا ان کو بھی انہیں ناراض کیا تو جانگیر خان ترین کیونکہ تقریباً نو سے دس شگر ملز ہیں پاکستان کے اٹھاسی شگر ملز میں سے المویز شگر انڈسٹری ہے گروپ ہے وہ بھی جانگیر خان ترین کے کسی عزیز کی ہے تو یوں پاکستان میں جو چینی بنانے کا جو شیئر ہے جانگیر خان ترین کا وہ ٹوینٹی پلس پرزنٹ ہے تو جانگیر خان ترین مطلب چینی کے اوپر تحقیقات ہوں یا پھر کسی قسم کا کہ مافیا یا بہران کا نام آئے تو یقیناً یقیناً جانگیر خان ترین کا نام بھی اس میں سامنے آتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جانگیر خان ترین اور عمران خان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں اور ایسے میں آج یہ خبر آگئی کہ جانگیر خان ترین لندن روانہ ہو گئے ہیں وہ اپنے بیٹے علی خان ترین کے ہمرا آجر آولپنڈی سے خصوصی پرواز کے ذریعے جب لندن روانہ ہوئے تو اس پر مختلف قسم کی آراز سامنے آئیں ٹی وی چینلز اور کچھ صحافیوں نے یہ ڈسکشن شروع کر دی کہ جانگیر خان ترین جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں اب کیونکہ حکومت نے اس انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کی روچنی میں جو انیس سو پچاسی سے لے کر اب تک کی جو شوگر انڈسٹری ہے اس کی تحقیقات کا بھی فیصلہ کیا ہے تو اب جو جانگیر خان ترین ہے وہ اب پاکستان سے بھاگ گئے ہیں اور اب وہ واپس نہیں آئیں گے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے جانگیر خان ترین نے کہا اور حقیقت یہ بتائی انہوں نے ان کے مطابق کہ جانگیر خان ترین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہ وہ بیرون ملک جو ہے وہ جا رہے ہیں لنڈن جا رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ہر چھ مہینے کے بعد ان کا علاج ہوتا ہے یا پھر ان کا چیک اپ ہوتا ہے کیونکہ ان کا کہنا کہ دوہزار چودہ میں جب انہیں وہ ریکاور ہوئے تھے ایک بیماری سے جو کہ ان کو میدے کا کینسر بتایا جاتا ہے اس سے ریکاور ہوئے جب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چھ مہینے کے بعد وہ ڈاکٹرز کو چیک اپ بھی کراتے ہیں اور اپنے روٹین کے تمام ٹیسٹ کراتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو اس کو روکا جا سکے تو اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے بعد میں جہانگیر خانترین کے کچھ جو لوگ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ واپس آئیں گے یہ کچھ دنوں کے لئے گئے ہیں ہو سکتا ہے یہ ان کا جو ٹرپ ہے ایک دو تین ہفتوں تک ہو جائے لیکن انہوں نے ہر حال میں واپس آنا ہے اور علی خانترین جو ہیں جو ان کے سابجادے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس لے گئے ہیں تاکہ ان کے والد کی جو ٹریٹمنٹ اور باقی جو امور ہیں وہ ان کے ساتھ دیکھ سکیں تو اس کو غلط رنگ اور سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ بالکل درست نہیں ہے اور میری ہی اطلاعات ہیں کہ جہانگیر خانترین واپس آئیں گے اور ہو سکتا ہے اسی منت کے انڈ میں یا پھر نیکسٹ منت کے آغاز میں وہ پاکستان میں واپس آ جائیں اور پولٹیکلی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جہانگیر خانترین جو ہے حکومت کے خلاف پلان تیار کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ بھی ایک باتیں کسے جگہ پر یہ کوٹ کی جا رہی ہیں افلوٹ کی جا رہی ہیں کہ جہانگیر خانترین جا کے جہاں پر حسین نواز یا حسین نواز جن کا نام شگر انڈسٹری میں آ رہا ہے زیرہ شریف فیملی کی بھی شگر ملز موجود ہیں پاکستان میں تو ہو سکتا ہے ایک مکمل پلان تیار کر کے واپس آئیں اور ایک پلان کے تحت ہی جو ہے وہ اس حکمت عملی کو آگے لے کے جائیں کہ شگر انڈسٹری کو اگر حکومت کنٹرول کرنے کیلئے کوشش کر رہی ہے یا ان کو ریگولیٹ کرنے کے لئے جو پولیسیز منائی جا رہی ہے اس پر کیا ریاکشن دینا ہے یہ کیا جا سکتا ہے لیکن ایسی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے اور یہ پیورلی جو جہانگیر خانترین اور ان کے جو لوگ ہیں جو دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیورلی ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وزٹ ہے اور وہ جلد پاکستان واپس بھی آ جائیں گے اس کے لئے ناظرین ایک آج کا دوسرا بڑا ایشو ہے جو اس وقت پاکستان کے تمام جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے اور لوگ اس پر ترہا ترہا کے کمنٹس اور سوال بھی اٹھا رہے ہیں بالخصوص کچھ ایسے ہمارے صحافی دوست جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد بے روزگار ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی چینل نہیں ہے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے اپنی بات کرنے کا لیکن اب وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی باتیں ٹویٹر کے ذریعے کر رہے ہیں یا فیس بک پر ذریعے کر رہے ہیں پھر سوشل میڈیا کے اور ٹولز استعمال کر کے اپنی باتیں اپنی بھڑاس جو ہے وہ نکال رہے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ جو ازادی صحافت پر شہباز گل ہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے بیسیکلی معاملہ ہوا کیا شہباز گل اور جو ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ نیوز ون ٹی وی کے سینئر ریپورٹر ہیں کاشف رفیق کاشف رفیق صاحب نے آج جب شہباز گل صداقت عباسی اور کنول شوزب انہوں نے جب ایک مشترکہ پریس کون فیس کر رہے تھے تو سوالوں کے جواب جب کا سلسلہ جب شروع ہوا جب سیشن شروع ہوا تو کاشف رفیق صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جو کہ شہباز گل صاحب کی ذات سے متعلق تھا ذات سے متعلق جب سوال تھا وہ یہ تھا کہ شہباز گل صاحب آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر یہ چیز سرکولیشن میں ہے یہ سرکولیٹ ہے کہ آپ کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت ہے اور آپ اس پر کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس کیا واقعی پاکستانی شہریت کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت ہے یعنی دہری شہریت ہے اس کا بھی جواب دے دیں اور ساتھ میں آپ کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ جب کیدی اعظم یونیورسٹی میں بلکہ انہوں نے ایک نام دیا یونیورسٹی میں آپ جب یہاں پر لیکچرر تھے تو آپ لیکچرر تھے تو آپ کے اوپر کیسی سیکسویل حراسمنٹ کا الزام لگایا تھا لگایا گیا تھا کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ براہ راست جو ہے وہ ان کی ذات سے متعلق تھے ایک سوال تو مناسب تھا دوسرا جو سوال تھا وہ کچھ غیر مناسب تھا لیکن جس طریقے سے انہیں سوال کیا ہے کاشف رفیق نے وہ غیر مناسب انداز نہیں تھا بلکل ٹھیک سوال تھا بہرحال ایسے سوال سمجھا تو یہ ہی جاتا ہے کہ نہیں کرنے چاہیے جنرلسٹک جو ایتکس ہیں اس میں لیکن شباز گل نے اس کا جواب بڑے مدلل اور بڑے اچھے انداز میں دیا شباز گل نے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ ان کے پاس صرف پاکستان کی ہی شہریت ہے اور دوسرے سوال کا انہوں نے جواب دیئے دیا کہ عزتدار لوگ اور جو اخلاقیات والے لوگ اور جو خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے غیر اخلاقی چیزوں میں نہیں بڑھتے اور نہ ہی اس طرح کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں پریس کانفنس ختم ہوگی ایک دو سوالات اور ہوئے اس کے بعد یہ لڑائی والا محول پیدا ہوا شباز گل صاحب جیسے ہی پریس کانفنس کر کے باہر نکلنے لگے تو کچھ صحافی انہوں نے گھیر لیا ان سے سوالات کرنا شروع کر دیئے اور اسی دوران کاشف رفیق صاحب بھی شباز گل کے قریب جاتے ہیں اب یہاں پر والا علم شباز گل نے پہلے کوئی بات کی ہے یا پھر کاشف رفیق صاحب نے کوئی بات کی ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کاشف رفیق یہ کہہ رہے ہیں جو صحافی ہیں کہ شباز گل نے انہیں کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر لوگ میرے لئے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ اس طرح کے سوالات کرا رہے ہیں اور یہ بڑا معیوب سی بات تھی اگر شباز گل صاحب نے یہ بات کی ہے جو کہ شباز گل کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی بات جو ہے وہ اس پراہے میں نہیں کی جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس ساری کنورسیشن کے بعد کچھ صحافی جو ہیں پی آئی ڈی یعنی پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ جہاں پر انہوں نے پریس کونفیس کی ہے اس کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یقین ان اکٹھے ہوئے بھی ہیں اور انہوں نے شباز گل کی گاڑی کا گھراہو بھی کیا ہے اور شباز گل پر شاؤٹ بھی کیا ہے اور ان سے سوالات بھی کی ہیں ویڈیو بھی بنائی ہے اور نارے بازی بھی کی ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ حقیقت میں دو چار صحافی جو اس وقت شباز گل کے اور اس کے ساتھ موجود تھے کاشف رفیق کے ان کو پتا ہوگا کہ کس نے کیا بات کی ہے اور اس کی رد عمل میں کیا ہوا ہے لیکن یہ سلسلہ ایک سوال سے شروع ہوا ہے جو کہ شباز گل کی ذات سے ہے اب برحل اس کو سیاسی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ تو کسی کا کوئی ازادی صحافت پر حملہ ہوا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کے امیج کو نقصان پہنچانے کی بات ہے اس کا حل یہ ہے کہ دونوں فریق بیٹھیں اور آپس میں جو جو معاملات اگر کسی کے دل ازاری بھی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ سلسلہ کی طرف لے جا سکتا ہے لیکن اس کو کچھ سیاسی صحافی جو ہیں جن کو میں سیاسی صحافی کہتا ہوں صحافی نمہ سیاستدان جو ہیں وہ ہماری صفوں میں موجود ہیں وہ ان کو الگ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں امید ہے ان کا رنگ یہ کامیاب نہیں ہوگا اور بہت جلد آپ سن پائیں گے کاشف رفیق اور جو ان کی جو کاشف رفیق اور شباز گل ہے ان کے دل میں صلاح بھی ہو جانی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے خبر اور نئے اشک کے ساتھ حضرت خدمت ہوں گے تب تک فہیم اختر کو اجازہ دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سرہ خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو